بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کو اور پچھلی قوموں کو مشکلات میں ڈالا اور پھر ان کے مشکلات کو کیسے دور فرمایا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس آیت اور جس دعا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ آیت آیت کریمہ کہلاتی ہے اس آیت کا وظیفہ بہت ہی مجرب و خاص ہے اگر آپ اس آیت کے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ کو اپنی زندگی میں بے انتہا خوشیاں ملیں گی جس مقصد کے لیے وظیفے کو کریں گے وہ مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہوگا بس اس عمل کے طریقے کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا آیت کریمہ کے اس خاص وظیفے کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوٹ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ہم آپ کو آیت کریمہ کا یہ خاص وظیفہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اکابرین ہر مشکل و پریشانی میں اس آیت کریمہ کی قصرت کی تعقید کیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی قصرت شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا اس آیت کریمہ کا ایک مجرم وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مختصرا بتاتے ہیں اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق یعنی موصل کے علاقے نینوہ والوں کی طرف مبوس فرمائے تھا آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تقزیب کرتی رہی اور کفر و عنات پر اڑی رہی ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بلکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تین دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکلات سے دوچار ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیر قید خانے سے اللہ کو پکارا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا 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 اَنْتَا سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْ تُو مِنَ الظُّلِمِينَ سُورَ اَنبِيَا ترجمہ بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے فکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا دوستو یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید سے رہائی کے لیے توہید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی کسی نبی ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انتا یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ توہید ہے اور کہا سبحانکا یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور پھر اِنِّكُنْتُو مِنَ الظُّالِمِينَ اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید میں ڈال کر تُو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلدباز ہیں ناشکرے ہیں اور بے سبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں قید غم سے نجات بخشی بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں دوستو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اس آیت یعنی آیت کریمہ کو صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں کیا گیا بلکہ اس کی فضیلت اور اس کے فائدے کو عام کر دیا گیا یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت سے نجات عطا فرمائی اسی طرح سے مومنوں کو بھی مشکلات سے نجات دی جاتی رہے گی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین برعبائد مستدرک حاکم اور صحیح الجامع اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے دوستو آئیے اب آپ کو اس آیت کا خاص عمل بتاتے ہیں جس کی ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں یا رات میں اس عمل کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور اسی طرح سے ایک خاص جگہ بھی مقرر کر لینی ہے کیونکہ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر روزانہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے باوضوحالت میں کرنا ہوگا یہ بھی ضروری ہے اور اب اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ نے روزانہ اپنے مقررہ وقت پر باوضوح ہو کر اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے جس جگہ کو آپ نے وظیفے کے لیے خاص کیا ہے اور اس آیت کو روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس آیت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابوں کو بھی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ کا نام یا وہابوں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک بھی لازمی پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجت ہو اس کے لیے دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گا چاہے نوکری کا مسئلہ ہو رس کی تنگی ہو شادی کا کوئی بھی مسئلہ ہو کاروبار میں تنگی یا رکاوٹ ہو یا مال و دولت میں فاروانی چاہتے ہوں جو بھی مسئلہ ہو یا جو بھی مشکل ہو اس کے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مشکل دور ہوگی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی اس وظیفے کو خود بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہر کوئی اس خاص وظیفے سے استفادہ کر سکے دوستو اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وہدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارہ لینا ہوگا کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید لا الہ الا انتا بھی ہے تسبیع و تنزیع سبحانہ کا بھی ہے اور استغفاد انکنتم من الظالمین بھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین